یہ آپ کے پچھلے جواب پر ایک فالو اپ سوال ہے جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مطابق جنتی مرد کلینس کی بیوی ہور ہوگی پھر بریکٹ میں لکھا ہے خدا نہ خاصتہ تو اس پر اطراز یہ ہے کہ ان کو کسی نے چھوہ نہیں ہوگا اور آپ کا جواب یہ ہے کہ مردوں کو بھی کسی نے چھوہ نہ ہوگا اس پر پھر عورتوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے یہ بات ہے یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا بہت سے روما نے اس کو اس طرح سمجھ کے بیان کر دی ہے عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہور کوئی الگ مخلوق ہے یعنی کیونکہ اردو زمان میں ہور کا لفظ بولا جاتا ہے تو میں نے یہ ارس کیا ہے کہ ہور کوئی الگ مخلوق نہیں ہے اس دنیا میں جو عورتیں انگلہ نے پیدا کی ہوئی ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقائص سے بات کر کے اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ یہ ایڈجیکٹیو ان کے لئے استعمال ہوا ہے ہور کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے جیسے آپ بیان کرتے ہیں کہ آہو چشم جیسے آپ بیان کرتے ہیں گوریاں جیسے آپ بیان کرتے ہیں کماریاں تو یہ ایڈجیکٹیوز ہیں یہ سارے ایڈجیکٹیوز قرآن مجید میں خواتین کے لئے استعمال ہوئے ہیں تو یہ خواتین کی صفت ہے نہ کہ کسی الگ مخلوق کا نام یہ میں نے نہیں کہا کہ آپ کو صرف بی بی ملے گی ہو سکتا ہے کہ شاہر صاحب جہاں انگل میں چلے جائے اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نور میں یہ بتایا ہے کہ وہاں جو رشتے ہیں وہ ان کے اخلاق کی بریاد پر قائم ہوگی چنانچہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان بیویاں ہیں وہ ان کو ملیں گی جو جہنم میں نافرمانی کی صدا بغت رہے ہوگے اور جو نافرمان برد ہیں وہ ان کو ملیں گی جو جہنم میں نافرمانی کی صدا بغت رہی ہوگی تو قرآن مجید نے بیان کر دیا اس کو تو جو بات نہ کر دیا وہ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی میاں بیوی کے اسی طرح کے رشتے ہوگی نہیں جنت جو ہے وہ ان اصولوں پر قائم نہیں ہوگی جن پر دنیا کا نظام چکرہ ہے جنت کے بارے میں عورتیں بھی سننے اور مرد بھی جنت کیا چیز ہے ایک جملے میں قرآن نے اس کو جہن کیا لَقُمْ فِيْهَ مَا تَشْتَحِيْا کیا تفصیلات پوچھ رہے ہو جو خواہش کاروں پوری کر دی جائے یہ جنت یہ اور اس میں تعداد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی خواہش کیا ہے پوچھ لیں موسیقی موسیقی